بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی پیسٹی سپائسی بیف کے شامی کباب اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں ریشدار شامی کباب ریشدار شامی کباب بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے تین پاؤ بیف کا گوشت اور یہ بولنس گوشت ہے ہڈی والا نہیں ہے اس کو میں نے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر لی ہیں ابھی ہم اس کو برطن کے اندر ڈال دیتے ہیں آپ چاہیں تو پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں اور ہم یہاں باریشدار شامی کباب بنانے جا رہے ہیں تو آپ چکن میں بھی بنا سکتے ہیں مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں تین پاؤ میں نے گوشت لیا ہے اور ایک کپ میں نے لی تھی چنے کی دال اس کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بگو کر رکھ دیا تھا یہ بگی بھی دال ہے تو اس کو ہم اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں ابھی میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں پیاز اور پیاز میں نے ایک بڑی سائز کا لے کر اس کو میں نے اس طرح سے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے ادھر کلسن لیا ہے میں نے تقریباً ڈیڑھ ٹیبل سپون اور اس کو میں نے اس طرح سے چاپ کر لیا ہے باریک باریک دو سے تین یہ کڑوی والی ہری مرچے ہیں یہ ہم ڈال دیتے ہیں ابھی میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں مسالے تو مسالوں میں سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گی دو ٹی سپون میں نے لیا ہے شامی کباب مسالہ ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں ہاف ٹی سپون میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں گھرم مسالہ پاورڈر ابھی میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں کٹیوی لال مرچے وان ٹی سپون ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون ہلدی لی ہے اور دو ٹی سپون میں نے اس میں لیا ہے کٹاوہ دنیا کٹاوہ دنیا لے لیں یا پساوہ دنیا لے لیں لیکن اس سے ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے تو آپ اس میں خشک دنیا پساوہ یا پھر کٹاوہ ضرور ایڈ کریں اور نمک آپ چیک کر کے ڈالیں کیونکہ ہم نے جو شامی کباب مسالہ لیا اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو ہم بعد میں بھی چیک کر کے نمک ڈال سکتے ہیں دوسرا آپ کوئی بھی سپائسیز استعمال کرتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں اگر آپ شامی کباب مسالہ ڈالتے ہیں تو آپ صرف وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے دوسرے مسالے ایڈ کرنے ہیں لال مرچے وغیرہ تو آپ کسی بھی لال مرچے بھی لے سکتے ہیں کٹیوی بھی لے سکتے ہیں اور کٹیوی جو لال مرچے ہیں ان سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو میں نے اس لئے کٹیوی لال مرچے اس میں ایڈ کی ہیں تو یہ ہم سارے سپائسیز اس میں ڈال رہے ہیں ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے پانی اور پانی جو ہے وہ اس میں میں شامل کرنے جا رہی ہوں تقریباً ایک گلاس سے تھوڑا سا اوپر اور یہ تھوڑا سا میں نے اوپر لیا ہے یہ ڈال دیتے ہیں اور جتنے بھی ہم نے مسالے اس میں ڈالے ہیں ان سب کو ہم اچھی طرح سے میکس کر دیتے ہیں چولا میں نے یہاں پہ میڈیم پہ کر دیا ہے اوپر پہ ہم اس کو کور کر دیں گے اس کو کور کر دیا ہے ابھی ہم تقریباً اس کو چالیس سے پانیتالیس منٹ تک پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے میڈیم آج پہ اور ساتھ ساتھ ہم نے چیک بھی کرتے رہنا ہے تاکہ ہمارا جو گوشت ہے اور ڈال ہے وہ نیچے نہ لگ جائے جل نہ جائے تو ابھی ہم اس کو تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ مسالے کے اندر بہت کم رہ گیا ہے بلکل خوشک ہو چکا ہے ڈال بھی بہت اچھے سے گل چکی ہے اور گوشت جو ہے وہ بھی بہت اچھے سے گل چکا ہے بس ابھی میں چولا بند کر دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل خوشک ہو چکا ہے پانی بلکل خوش کر دینا ہے ہم نے چولا بھی بند کر دیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ جب یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو میش کریں گے جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شامی کباب کا مسالہ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے ابھی ہم نے اس کو کرنا ہے میش اس کو ہم چوپر میں بھی ڈال کر چوب کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو چوپر میں نہیں ڈالنا کیونکہ ہم ریشے والے کباب بنا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں چوپر کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ہمیں ضرورت ہے یہ اس طرح کا میرپس میشر ہے لوہے کے بھی ملتے ہیں وہ بھی اگر آپ کے پاس ہو تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ابھی ہم اس طرح سے اس کو میش کریں گے اس طرح سے ہم برطن کے اندر بہت اچھی طرح سے ڈال کو بھی بیس لیں گے اور اس طرح سے بوٹیاں جو ہیں ان کو بھی ہم ہلکا ہلکا سا میش کر لیں گے گوش ہمارا بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے یہ آسانی سے ابھی اس طرح سے میش ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس لنگری ہو تو آپ لنگری کے ساتھ بھی اس کو اچھی طرح سے کونڈی کے اندر ڈال کر اچھی طرح سے میش کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست بنتے ہیں ریشا کباب اس طرح سے ہم نے دال کو بھی بہت اچھی طرح سے اور جو گوشت ہے اس کو بھی اچھی طرح سے اس طرح سے ہم نے پیس لینا ہے ابھی سب سے پہلے میں اس کو پیس لیتی ہوں اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اور جو چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے وہ کونسی ہیں اور پھر ہم کباب کیسے بنائیں گے جن آج دن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شامی کباب کا جو مسالہ ہے اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے میش کر لیا ہے ابھی ہم نے اس میں ڈالنے ہیں ہرے مسالے تو ہرے مسالوں میں میں نے لیا ہے اسی ایک درمیانی سائز کی پیاز لے کے اس کو اس طرح سے میں نے بلکل چھوٹا چھوٹا باری کٹا ہے بلکل تھوڑا سا پدینہ لیا ہے جاند پتیاں ان کو باری کٹ لیا ہے ایک ہری مرچی موٹیوالی لیا ہے اس کو میں نے باری کٹ لیا ہے اور تھوڑا سا لیا ہے دنیا یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور پہلے ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہرے مسالے جو ہم نے ڈالے ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہم نے اس میں انڈا شامل کرنا ہے تو انڈا جو ہے وہ ہم چیک کر کے ڈالیں گے اگر دو انڈوں کی ضرورت ہوگی تو دو ڈالیں گے اگر ایک کس سے کام چل جائے گا تو ایک ہی ڈال لیں گے کیونکہ اگر دو انڈے ہم نے کٹھے ڈالے تو ہمارا جو مسالہ ہے وہ نرم پڑ سکتا ہے تو پھر کباب جو ہیں وہ اچھے نہیں بنتے تو سب سے پہلے ہم اچھی طرح سے یہ ہرے مسالے جو ہیں ان کو مکس کر لیتے ہیں شامل کباب کے مسالے کے ساتھ تو ابھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں انڈا ہم اس میں شامل کریں گے ایک انڈا اور توڑ کر میں نے چیک کر لیا ہے ابھی ہم اس کو شامل کر دیتے ہیں اس میں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم چیک کریں گے اگر تو ہمیں دو انڈو کی ضرورت ہوگی تو ہم اس میں دو شامل کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہمارا مسالہ یہ ریشے ریشے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے ہمارا مسالہ بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں ایک انڈا اور شامل کر دیتے ہیں ابھی میں اس میں دوسرا انڈا بھی شامل کر رہی ہوں اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مسالہ جو ہے وہ میں نے یہاں پر بہت ہی زبردست سا مکس کر لیا ہے ابھی ہم اس کے بناتے ہیں کباب چین آزرین مسالہ ہم نے تیار کر لیا ہے اور برطن میں نکال لیا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے 1 ٹیبل سپون وائل وائل کو ہم تھوڑا سا ہاتھوں پر گریز کر لیں گے اس طرح سے ہم ہاتھوں پر تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر اس طرح سے لے لیں گے تھوڑا سا مسالہ جتنے بڑے آپ کو کباب پسند ہو اس طرح سے آپ بنا لیں شامی کباب بہت زیادہ بڑے بھی نہیں ہوتے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے ایک کباب بنا کے تیار کر لیا ہے اس طرح سے ہم رکھتے جائیں گے ٹری میں آئل آپ تھوڑا تھوڑا سا ہاتھوں پر ضرور لگائیں جب بھی کباب بنائیں یہ لیں جی یہ بھی ہمارا کباب تیار ہو چکا ہے اسی طرح سے ہم سارے کباب بنا کر تیار کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کباب میں نے اس طرح سے بنا لیا ہے کچھ ہم کباب جو ہیں وہ ابھی فرائی کریں گے اور کچھ جو ہیں ان کو ہم فریز کریں گے جو ہم نے کباب فریز کرنے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے یہاں پر ایک تھیلی ایک تھیلی لے کر اس کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے اور کاٹنے کے بعد ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اس طرح سے رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم اس طرح سے کباب رکھتے جائیں گے اس طرح سے آپ جتنے بھی چاہیں کباب اوپر نیچے رکھیں تو ایزی لی آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے سارے جو کباب ہیں وہ زبددست سے تیار ہو چکے ہیں ہمارے کباب بنا کر ہم نے تیار کر لیے ہیں کچھ کباب جو ہیں وہ ہم ابھی فرائی کریں گے کچھ جو ہیں ان کو ہم فریز کر دیں گے ابھی ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اور فرائی کرنے کے لیے میں نے لیا ہے یہاں پر فرائی پین اس میں ہم ڈال دیں گے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون آئل کیونکہ ہم نے کباب کو شیلو فرائی کرنا ہے تو شیلو فرائی کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ آئل کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس جو پین ہے یہ بھی نون سٹک کا ہے زیادہ آئل کی ضرورت نہیں ہے ابھی تھوڑا سا آئل گرم ہوگا تو پھر ہم اس میں انشاءاللہ کباب جو ہیں وہ فرائی کریں گے آئی ہمارا تقریباً گرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں کباب دال دیں گے چھلا میں نے بہت زیادہ ہائی پہ نہیں رکھا بس میڈیم آنچ پہ میں نے رکھا ہوئے اور میڈیم پہ ہم ان کو پھرائی کریں گے انڈا ہم نے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے انڈا ہمیں اوپر لگانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی بس ہم نے جسٹ ان کو فرائی کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے پہلے ہم ایک ساڈ کو فرائی کر لیں گے جب ایک ساڈ اچھی سے فرائی ہو جائے گے تو پھر اس کے بعد ہم اس کی ساڈ چھینٹ کریں گے ورنہ تو ہمارے کباب جو ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں خلقے سے ہمارے کباب جو ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہرام سے ان کی ساڈ جو ہیں وہ ہم چیچ کر دیں دیکھیں بہت ہی زبردست بہت ہی پیارا سا اس کے اوپر کلر آ چکے ہیں چولا میں نے میڈیم پہ ہی رکھا ہوئے بہت زیادہ تیز نہیں کریں گے ہم کباب ہمارے بہت اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں ان کو ہم ابھی نکال دیتے ہیں اسی طرح سے ہم دوسرے کباب جو ہیں ان کو بھی ڈال دیں گے جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سارے جو کباب ہیں بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں جی ناظرین بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست سے ہمارے ریشدار کباب تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھئے کتنے ہی زبردست بنے ہیں آپ بھی ٹرائی کریں ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی جو ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ